کچھ لوگ شاید آپ کو کہیں کہ مولوی نے ایس اینگل کر دیتی ہے آلِ بیت اور صحابہ کی نفرت بتائیں اور پھر آپ کے سامنے ایک آدھی بات پیش کریں آج کل ایک فتنہ ہے جو آدھا سچ بولتا ہے یاد رکھیں پورا جوٹ بولنا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا آدھا سچ بولنا خطرناک آدھا سچ بولتے ہیں حضرت ایلی اور حضرت معاویہ میں لڑائی ہوئی تھی آپ نے کہنے جی ہوئی تھی جنگ سفین تھی جی تھی تو جنگ ہوئی تم تو کہتے ہو محبت ہے تم تو بتاتے ہو پیار ہے اوے جنگ کیوں نہیں بتاتے یہ کریں گے یہ کہیں گے یہ اتراز آئے گا سنو میں اس اتراز کا جواب دیتے ہوئے جاؤں انہیں کہنا پھر کیا ہوا تھا میں نے مان لیا جنگ ہوئی تھی پھر کیا ہوا تھا انڈ کیا تھا ریزلٹ کیا تھا نتیجہ کیا تھا بات پوری کر دیں یہ بات پوری نہیں کرنی جلسہ ہوا تھا پھر کیا ہوا جلسہ ختم ہو گیا تھا جنگ ہوئی تھی پھر کیا ہوا تھا تو نہیں بتائے گا آل و سنت بتائے گا تو نہیں بتائے گا آل حق بتائے گا کیا ہوا اس کے بعد حضرت حسن نزی اللہ عنہ نے جا کر حضرت معاویہ کو گلے سے لگایا اور صلاح کر لی صلاح کر لی اوہ پگلے اوہ سادے اوہ کملہ تے یملہ جنگ دے بعد صلاح تھی جنگ کوئی نہیں راندی جس جنگ کے بعد صلاح ہو جائے بے وقوف اسے جنگ نہیں بھائی چارہ کہتے ہیں جس لڑائی کے بعد رضی لامہ ہو جائے اسے جنگ نہیں اسے بھائی چارہ کہتے ہیں پوری بات کے بلے کرتا ہاں ہاں ہمارا اعلان ہے حضرت حسن کی صلاح آج تک بحال ہے برقرار ہے اور میں بات کر رہا ہوں امام حسن نزی اللہ عنہ کو مخاطب ان کی روح کو کر کے اللہ ان فرشتوں کے ذریعے میری بات امام حسن تک پہچا دے حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے تُو نے کی ہے معاویہ سے صلاح یہ تیری کمال ہے ہم آل و سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید تُو نبی کا نواسہ اہلی کا لال ہے جس دل سے تُو نے صلاح کی تیری صلاح بحال ہے تُو اہلی کا لال ہے ہم تو صلاح کے قائل ہیں تو میں نفرات بتا رہا تُو پوری بات کر بھائی تُو میرے دوستو ہم آلِ بیت کے بھی قدردان ہیں ہم صحابہ کے بھی قدردان ہیں میرے پاک پیغمبر کا ارشاد صحیح بخاری کتاب القضاء سیتنا نفعہ بن حارس رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکرہ ابو بکرہ اور صحابی ہیں ابو بکرہ اور ہیں بنی سقیف قبیلہ کے طائف کے رہنے والے ہیں نفعہ بن حارس اللہ کا اصل نام ہے وہ فرماتے ہیں فَلْتَفَتَيْنَ النَّاسِ وَإِلَى الْحَسَنِ مَرَّا اللہ کے رسول نے حضرت حسن کو اپنی گوت میں بٹھائے ہوئے تھا مسجد نبی کا محول تھا ممبر رسول تھا حضر پاک علیہ السلام تشریف فرماتے فَلْتَفَتَيْنَ النَّاسِ وَإِلَى الْحَسَنِ وَإِلَى الْحَسَنِ مَرَّا حضر پاک علیہ السلام ایک بار اپنے نواسے امام حسن کو دیکھتے ایک بار لوگوں کو دیکھتے پھر ارشاد فرمایا اِنَّ بَنِي حَازَ سَيِّدٌ اللہ اکبر اِنَّ بَنِي حَازَ سَيِّدٌ فَلَا اللَّهَا اَيُسْلِابِهِ بَيْنَفِيَةَ تَيْنِ عَظِيمَةَ تَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اے لوگو میری پیشن گوئی لکھ لو ایک وقت آئے گا دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑیں گے ہون کی ندیاں بے جائیں گی میرا بیٹا حسن سردار بن کے صلح کا کردار ادا کرے حضور نے تو مِنَ الْمُسْلِمِينَ فرمایا ہے اے حضرتِ معاویہ پہ ہاتھ صاف کرنے والے حضور پاک نے باوجود جنگ کے مِنَ الْمُسْلِمِينَ کا ٹائٹل دیا ہے پیغمبری فتوے سے پیغمبری قول سے نبوی اصول سے باتِ رسول سے تو آگے بڑھے گا تو بڑھ کیسے سکے گا بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی مِنَ الْمُسْلِمِينَ کا ٹائٹل دیا ہے مِنَ الْمُسْلِمِينَ کا عوضہ دیا ہے تو پیغمبر کے صحابہ اور احلِ بیت میں محبتیں تھی